اب بات کریں گے حالیہ موسلہ دھار بارشوں سے دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہو گئی دریائے کے کنارے آباد خانہ بدوشوں کی جگیاں زیر آب آ گئیں دریائے راوی میں نچلے درجے کے سیلاب کا امکان ہے سبیال حسن کی ریپورٹ دیکھیں شہر میں حالیہ موسلہ دھار بارش دریائے راوی میں نچلے درجے کے سیلاب کا خدشہ حالیہ بارشوں سے دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہو گئی دو روز میں پانی کی سطح سترہ ہزار سات سو کیوسک سے بڑھ کر سین تیس ہزار دو سو کیوسک ہو گئی کنارے پر آباد دو سب پچاس جگیاں زیر آب خانہ بدوشوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی سلحی امتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیول ڈیفینس کا کیمپ بھی لگا دیا سبائی وزیر میاں خالد محمود کا پی ڈی ایم میں کے کنٹرول روم کا دورہ ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر مختلف ازلا میں اقدامات کا جائزہ لیا میاں خالد محمود کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑا جا سکتا ہے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو ڈیریکشن دے دی گئی ہے پنجاب حکومت پوریتہ متورک ہے پی ڈی ایم میں نے تمام اریجمنٹ کی ہوئے ہیں اور لائف سٹا کے حوالے سے وہاں ایٹی میں مجود ہیں کیمپس لگے ہوئے ہیں کھانے کا ان کا انتظام کیا گیا ہے اور انشاءاللہ پنجاب حکومت کی طرف سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے کسی قسم کی بھی کوئی کمی وہاں نہیں ہوگی سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے بارہ دری کی سیر پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کیمرمین بلال احمد کے ساتھ سبیل حسن لاہور نیو